بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے نوملائزیشن کی ٹوپک کا آغاز کیا تھا آج کی لیکچر میں ہم نوملائزیشن کی فرس فارم کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے تو دوستو ایک ڈیٹا بیس میں موجود ٹیبلز کو نوملائز کرتے وقت ہم ان ٹیبلز پر سب سے پہلے فرس نومل فارم یعنی ون این ایس کو اپلائی کرتے ہیں اور اگر ہم فرس نومل فارم دیکھیں تو اس کے مطابق ایک ٹیبل تب ہی فرس نومل فارم ٹیبل کہلائے گا اگر اس ٹیبل کی تمام ایٹریبیوٹ کی ویلیوز اٹومک ہوں اور اٹومک ویلیوز سے مراد ہو کہ تمام ویلیوز سنگل ہوں جیسے دوستو یہ ایک ٹیبل ہے پروڈک کے نام سے تو اس ٹیبل پر آپ غور کریں تو جو اس کا سیکنڈ ایٹریبیوٹ ہے وہ ملٹی ویلیوٹ ایٹریبیوٹ ہے کیونکہ اس میں اکثر ویلیوز دو ہیں جیسے پروڈک آئیڈی ون میں کلر گریم اور ریڈ دو کلرز نیم ایک ساٹھ لکھے ہوئے ہیں ایسے ہی پروڈک آئیڈی پول میں بھی کلر ایٹریبیوٹ کی دو ویلیوز ساٹھ لکھے ہوئے ہیں تو دوستو یہ کہلاتا ہے ملٹی ویلیوٹ ایٹریبیوٹ جس میں ایک سے زیادہ ویلیوز ایک ساتھ کیے ہو اور دوستو پرس نورمل فارم اس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اکورڈن کیو پرس نورمل فارم ڈیٹیبیوٹ کے ہر ایک ٹیبل کی ہر ایک ویلیو اٹومک ہونے چاہیے سنگل ویلیو ہونے چاہیے تو دوستو اب ہمیں اس ٹیبل کو نورملائز کرنا ہوگا اور اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں جہاں ملٹی ویلیوز تھی انہیں ہم نے الگ الگ لیر دینا ہے اس طرح سے اور اب اگر آپ اس ٹیبل پر غور کریں تو اس میں کوئی بھی اٹریبیوٹ ملٹی ویلیوز کو کنٹین نہیں کرتا بلکہ ہر ایک اٹریبیوٹ میں اب سنگل ویلیو موجود ہے یعنی یہ ٹیبل فرس نورمل فارم کے رول نمبر ون کو فلفل کر رہا ہے یہ آل اٹریبیوٹ کنٹین اٹومک ڈیلیوز کنٹین سنگل ویلیوز لیکن دوستو اگر ہم رول نمبر 2 کی بات کریں تو یہ رول نمبر 2 کو فلفل نہیں کر رہا ہے اور رول نمبر 2 کے مطابق there are no repeating groups لیکن دوستو اگر آپ اس ٹیبل پر غور کریں تو یہاں product id 1 اور product id 4 repeat ہو رہی ہے اور اس لئے ٹیبل میں یہی product id کو ہم نے primary کی بنایا تھا اب اس ٹیبل میں ہم اس کو کس طرح سے primary کی consider کریں گے کیونکہ primary کی کی تو ہر ایک value unique ہونی چاہیے الگ ہونی چاہیے تو ایسی صورت میں ہمارے اس ٹیبل کی keys کیا ہوں گے تو دوستو یہ اس کا ایک point دیکھئے all entities must have a key composed of a combination of one اور more attributes which uniquely identify one occurrence of the entity یعنی ہر ایک ٹیبل میں key کا ہونا ضروری ہے لیکن اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ single attribute کو ہم primary کی نہیں بنا سکتے جیسے اس ٹیبل میں ہم product id کو primary کی نہیں بنا سکتے کیونکہ اب product id کی ہر ایک value unique نہیں رہی ہے بلکہ وہ بار بار repeat ہو رہی ہے تو اب دوستو ہمیں ایک سے زیادہ attributes کو ملا کر کی بنانی پڑے گی اور اب یہ new key 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 id composite کی جس کے ذریعے ہمارے ٹیبل کا ہر ایک record uniquely identify ہو سکے گا دوستو یہاں ہم اس ٹیبل میں product id اور product color کو دونوں کو ایک key consider کریں گے جس کی وجہ سے ہماری key attribute کی کوئی value repeat نہیں ہو سکتی جیسے یہاں product id 1 اور color red مل کر ایک value consider کیے جائیں گے اور وہ value کہلائے گی 1 red اور اس value کے ذریعے آپ اس کے price کو بہ آسانی identify کر سکتے ہیں اور دوستو اسی طریقے سے یہاں یہ 1 red value دوبارہ کہیں بھی repeat نہیں ہو رہی ہے اسی طرح one green value بھی آپ کو دوبارہ سے کہیں repeat ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوگی which means کہ یہ جو ہماری composite کی ہے یہ uniquely identify کر دے ہی ہے ہر ایک record کو اور یہ repeat بھی نہیں ہو رہی ہے کسی لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری composite primary key ہے which means کہ اب اس composite primary key کی وجہ سے there are no repeating groups present in this table تو دوستو these are the rules اور first normal form اگلی lecture میں ہم second normal form کی detail آپ سے شیئر کریں اب تک کے لیے اللہ حافظ وہ نظر کیا ہے وہ نظر چیز تصمید ہے آپ سے شیئر کریں